ملہار سرکار اور گوتما کی بات مان نہیں گئی چلی اس پہ چرچہ کرتے ہیں مگر پہلے وہی گزارش جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے ساتھ میں دوستو بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ملہار سرکار اور اہلے دیوی کا رشتہ بچپن سے لے کے اب تک جو بھی ہم نے دیکھا ہے اتنی پیورٹی جس رشتے میں ہے اس رشتے میں یہ آنسو آنا تو بہت ہی جائز بات ہے کتنا دکھ ہوا ملہار سرکار کو اتنی بڑی بات کہتے ہوئے جو انہوں نے دربار میں کہیں شنک نات کرتے ہیں ملہار سرکار جو اہلیہ کو جانتے ہیں بچپن سے کہ اہلیہ دیوی صرف اور صرف باقیوں کی خوشی دیکھتی ہے باقیوں کا جو ہے آدھر دیکھتی ہے جیسے کی گوتما اور یہ سب باتیں جب وہ یاد کر رہے تھے رو رہے تھے من ان کا پوری طرح سے آنسووں سے بھیگا ہوا تھا مگر راجہ ہے انصاف تو کرنا ہی ہے اور اہلیہ دیوی کبھی نہیں چاہتی کہ کسی کے ساتھ بھی انیائے ہو تو ملہار سرکار نے جب یہ بات کہی دوستو وچن والی بات جو فلیش پیک سینہ میں دکھایا گیا اس سے ایک چیز تو ساف ساف سمجھ میں آ گئی کہ گوتما بھی پانی کم جائے ہی ہے اہلیہ دیوی کے سامنے کیونکہ جو بات بچپن میں اہلیہ کو ملہار سرکار نے سمجھائی تھی کہ وچن بھی سوچ سمجھ کے دینا چاہیے وہ بات گوتما کو اتنے ایکسپیرینس کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی یہی ملہار سرکار اہلیہ دیوی کو سمجھانا چاہتے تھے کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ وچن ایسے نہیں دیا جاتا مگر اہلیہ نے ایک ہی بات کی رٹ لگائی جو اس کے دل میں تھی کہ میری ساسو بھائی کو بلکل بھی ایسا مت ٹریٹ کیجئے کہ ان کا نرادر ہو ان کی بات کو رکھئے بابا سائے میرے لیے رکھئے ان کی بات مانئے میرا پسچا تاپ ہی سمجھئے اس بات کو لے کے بہت ہی پیارا سین تھا دوستو مجھے تو تھوڑا سمیں لگا اس سین سے سمجھنے کے لیے کیونکہ جس جگہ پہ اہلیہ دیوی کھڑی تھی بھگوان کے سامنے جو گھڑی پڑھو کا تحار منانے کے لیے وہ کھڑی تھی وہاں پہ اندر سے شنکنات کے آواز آتی ہے اور وہاں پہ وہ سنتی ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ ملہار سرکار نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ جانتی ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا کھنڈی راو کی دوسری شادی پہ ملہار سرکار کی انومتی مہر لگ جائے گی جس سے خوش تو ہوئی دوارے کا باقی سب بھی خوش ہوئے مگر گوتما کے چہرے پہ درد تھا کھنڈی راو کے چہرے پہ درد تھا کیونکہ اب یہ دونوں ماں بیٹر سمجھ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے غلط لیا اور کتنا دکھ خود دیا ہے ہم نے بابا صاحب کو گوتما خاص کر کے کہ کتنا دکھ دیا ہے اپنے پتی کو یہاں تک کی وشواس پہ بھی سوال اٹھ گیا جو ملہار سرکار نے اٹھایا یہ ساری باتیں بھولنے والی نہیں ہیں دوستو اور نہ ہی ملہار سرکار بھولیں گے کیونکہ ان کے لئے یہ سب سے مشکل فیصلہ تھا جو انہوں نے اہلیہ کے خلاف لیا اہلیہ کے کہنے پہ کی کھنڈے راؤں کی دوسری شادی میں کرنے کے لئے انہمتی دیتا ہوں تو دکھ تو بہت ہوا دوستو ملہار سرکار کو بھی آپ کو بھی مجھے بھی اور ان کے دکھ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں آپ سوچ کے بھی اس کی گلتی نہیں نکال پاتے ہیں جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میری گلتیاں ہیں میں اپنی گلتیوں کا پشچا تاب کرنا چاہتی ہوں آپ یہ فیصلہ ہاں میں سنائیے بابا ساہیم تب جو ملہار سرکار سوچتے ہیں تو اس میں کہیں بھی ان کو فلیش بیک میں کوئی گلتی نظر نہیں آتی ہے سب کی سب کوبیاں ہی نظر آتی ہیں ہلیہ دیوی میں تو کیسے انہوں نے من بھر کے آنکھیں بھر کے یہ فیصلہ سنایا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں چلیے آپ کی بیچاروں کو بھی جاننا چاہوں گی مجھے تو کافی زیادہ تکلیف ہوئی دیکھتے رہے چینل ہنگری سپریٹس سکتے ہیں سکتے ہیں